افغانستان میں پہلے سوویت یونین آئے پھر 9-11 کے بعد یو ایس لیڈ فورسز آئیں تو خطے کے اندر پروکسیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل چل رہی ہیں اس کے نتیجے میں ایک جہاد کی ترویج شروع ہی 1979 کے بعد افغان وار کے ساتھ 9-11 کے بعد جب لینڈسکیپ چینج ہوا ہمارے ریجن میں جو پاور کنٹسٹیشن ہے وہ جیو پولٹکس کے ساتھ ساتھ جیو اکانومی پہ بھی شروع ہو گئے ٹیررزم آ گیا پاکستان میں 9-11 سے لے کے آج تک پاکستان نے سب سے پہلے کانیٹک آپریشنز کیا اور دہشتگردوں کے خلاف کروائیاں کی ہم نے کانیٹک آپریشنز کیے ٹیررسٹ اورگنیزیشنز کے خلاف آج ہم کہتے ہیں کنوکشن کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ لوجک کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی اورگنائز ٹیررسٹ انفرسٹرکچر موجود نہیں ہم نے کانٹر انسی جنسی ریگولیشن کیا انٹی ٹیررسٹ ایکٹ کیا وائلنٹ ایکشریمٹ آگنیزیشنز تھی ان کو پروسکرائب بھی کیا الکایدہ کے جو ٹیررسٹ تھے کچھ ریسٹ ہوئے کچھ کو ریپیٹریٹ کیا گیا اس کی ہم نے قیمت بھی ادا کی اوور تھری ہنڈرڈ بلین یو ایس ٹالر کا ہم نے اس دوران ہمیں اکنومک نقصان بھی ہوئے یہ تو بات تھی کانیٹک آپریشنز کی ٹیررسٹ کے خلاف پر جو پروسکرائبڈ آگنیزیشنز ہیں فرس جنوری ٹو تھوزنٹ نائنٹین کو اس پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے ان کو کیسے عملداری میں لے کے آنا ہے